اسلام علیکم دوستو میں ہوں ندیم روبین اور آپ دیکھیں ہمارا یوٹیوب چینل فرارو اٹیک تو دوستو آج بات کریں گے دیس انورٹر کے سیریل کممیونکیشن کے بارے میں کہ یہ کیا ہے what is this تو آج اس کے بارے میں مکمل آپ سے میں بات کروں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا سسٹم ہوتا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے لیکن اس کے لیے ایک چھوٹی سی مثال آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کممیونکیشن جو ہے عام زبان میں ایک دوسرے سے باتچیت کے ہو کہتے ہیں اگر تو ہم ایک زبان کے ہیں اور ایک زبان جانتے ہیں تو کیا ہوگا کہ ہم ایک دوسرے کی بات کو سمجھ سکیں گے اور جو کچھ میں بولوں گا وہ آپ کو سمجھ جائے گی اور آپ جو کچھ بولوگے وہ مجھے سمجھ جائے گی تو اس کو کہتے ہیں کممیونکیشن تو جب اسی طرح اگر ہماری زبان مختلف ہوگی تو ہم ایک دوسرے کو بالکل سمجھ نہیں پائیں گے اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتے ٹھیک ہے تو ڈیسین وارٹرز میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ جب ایک کمپنی موڈل بناتی ہے تو جو انڈور اور آؤٹڈور ہوتا ہے اس کے درمیان ایک کمپنیوکیشن سسٹم کرتی ہے جس سے کہ وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ پا رہے ہوتی ہیں اور جیسا انڈور اس کو کہتا ہے وہ ویسے کر رہا ہوتا ہے اور جو ایسے آؤٹڈور اس کو کہہ رہا ہوتا ہے وہ ویسے ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو لے کے ساتھ چلتے ہیں اگر دونوں کی زبانیں مختلف ہوں تو وہ ایک دوسرے ساتھ کام نہیں کریں گے ٹھیک ہے اسی طرح اکثر یہ ہوتا ہے میرے دوست پوچھتے ہیں کہ ایک کمپنی کا دوسری کمپنی کے ساتھ اٹیچ ہو سکتا ہے تو اس کا وجہ ہی یہ ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے اس میں جو زبان ہے اس میں مختلف یوز کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو لینگویج مختلف ہوتی ہے اس ویسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل ساتے اکثر جو ہے ایک ہی کمپنی کے جو موڈلز ہیں ان میں بھی یہ فرق ہو جاتا ہے کہ اگر ایک ڈیٹن کا موڈل ہے تو اکثر وہ دو ٹان کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے یا دو ٹان کا ڈیٹن کا ایک ٹان کے ساتھ کام نہیں کرتا ہے کیونکہ انہوں نے اس میں درمیان جو آپس میں رابطہ ہے اس کے لیے الگ الگ زبان استعمال کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس ویسے وہ کام نہیں کرتے تو آج بہت مفصل طریقے سے اور بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتائیں گے کہ کمپنی کیشن ہوتا کیا ہے اور یہ دکتہ کیسے ہے اور اس کو آپ کیسے جو ہے عام سادہ ایک ٹیسٹر سے بھی آپ اس کو جو ہے وہ آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو آئے آپ کو مکمل اس کی ڈیمنسٹریشن دیں گے اور اس پہ آپ کو ایڈوکیٹ کریں گے کہ سیریل کمپنی کیشن ہے کیا تو پھر سے میں سبسکرائب کرنے کے لیے نہیں بولوں گا بیل آئیکن کے لیے پرس کرنے کے لیے نہیں بولوں گا ویڈیو پسند آئے تو ضرور کیجئے گا اور دوستو اب ہم آگے ہیں یونٹس کی طرف جہاں پہ ہم آپ کو پریکٹیکلی سمجھائیں گے کہ جو زبان یا لینگویج کا لورڈ میں یوز کر رہا ہوں اس کا مطلب کیا ہے اور وہ لینگویج دیکھتی کیسے ہے اور اس کا کیا کام ہے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک آؤٹڈور یونٹ ہے اور یہ انڈور یونٹ ہے ٹھیک ہے یہ اس وقت دونوں بند ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ جو کمیونکیشن ہے ٹھیک ہے وہ ڈی سی انوارٹرز میں جو وولٹیجز ہوتے ہیں ان کے فلکچویشن کو کمیونکیشن کا جاتا ہے اور جب وہ وولٹیجز فلکچویٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو وہ بھی پریکٹیکلی بھی بتا دوں کہ دیکھیں اس وقت جو ہیں وہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی وولٹیج نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس وقت چونکہ یونٹ بند ہے جو صفر پہ ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کو اس کا سمجھا دیتا ہوں طریقے کار بھی سمجھا دیتا ہوں یہ اپنے سیٹ کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اور سب سے پہلے میں آپ کو اس کا مطلب بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے اب ہم یونٹ کو آن کر لیں گے پہلے تو یہاں پہ کچھ وولٹیجز جو ہیں اپنڈ ڈاؤن ہو رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں یونٹ جو ہے وہ کچھ اپنڈ ڈاؤن وولٹیجز کر رہے ہیں کچھ کم کر رہے ہیں کبھی زیادہ کر رہے ہیں تو جب یہ فلکچویشن وولٹیجز میں آ رہی ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں یونٹ جو ہیں انڈور اور آؤٹڈور ٹھیک ہے وہ آپس میں وولٹیجز کے اپنڈ ڈاؤن کے ذریعے اور نینو سیکنڈ میں جب ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو فکس وولٹیجز ایک دوسرے کے ساتھ آنے چاہیے ٹھیک ہے تو اس سے وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس وقت انڈور میں کیا چل رہا ہے اور آؤٹڈور میں کیا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہتے ہیں جو اس کو کہا جائے گا ان کی لینگویج زبان کہا جائے گا ٹھیک ہے جیسے ہم ایک الفاظ بولتے ہیں اسی طرح یہ بھی ایک دوسرے سے وولٹیجز کے اپنڈ ڈاؤن کے ذریعے سے بات چیت کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوستو اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے جو ملٹی میٹر ہے اس کی پروپس کو کس جگہ سیٹ کرنا ہے کہ آپ جو ہے وہ یہ وولٹیجز حاصل کر سکیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ چل سکے کہ جو انڈور ہے اور آؤٹڈور ہے وہ آپس میں ٹھیک سے کمیونکیٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آئے ہم آپ کو پہلے یہ یونٹ اس وقت چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو بند کر دیں گے اور آپ کو یہ طریقہ سکھائیں گے کہ آپ نے اسے ان کو کیسے یونٹ پر انسٹال کرنا ہے اور دوستو ملٹی میٹرز میں کچھ پروپس اس طرح کی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اوریجنل جو ایسے آتی ہیں کچھ چیک کرنے کے لیے ٹھیک ہے میں صرف آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے کنفیوز نہیں ہونے اسے ٹھیک ہے دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہم نے خود سے یہ کلپس لگا کے کلمس لگا کے تو ہم نے وائر کو تیار کیا ہوئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں پوری وائر ہے ٹھیک ہے تو اب یہ وائر جو ہم اس پہ انسٹال کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم اس کو کلپس لگا کے تو چھوڑ سکے ٹھیک ہے تو دوستو یہ دیکھیں یہ بلیک جو ہے اس میں کومن جو ہمارا میٹر ہے ٹھیک ہے دیکھیں میٹر میں کومن بلیک ٹھیک ہے اور جو ریڈ ہے یہ ریڈ وائر ٹھیک ہے جی یہ ہماری پوزٹیف لائن ٹھیک ہے تو کومن اور پوزٹیف تو اب ہم کیا کریں گے جو کومن یا بلیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے نیوٹل وائر پہ انسٹال کرنا ہے اور یہ انسٹالیشن سے پہلے الیکٹری کو آف کر لیں تاکہ کسی قسم سے کوئی ڈیمیج نہ ہو سکے تو پھر پہلے جو ہے بلیک کو نیوٹل پہ لگا دیں ٹھیک ہے نیوٹل پہ ہم نے دیکھیں کلپ کو انسٹال کر دیا ٹھیک ہے جی پھر یہ دیکھیں جو سیگنل وائر ہے 4S ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا 4S یہ سیگنل وائر ہے ٹھیک ہے لائن پہ آپ نے کچھ نہیں لگانا ٹھیک ہے یہ یاد رکھیں اور یہ جو لائن والی یا پاسٹیف جو وائر ہے وہ ہم نے لگا دینی ہے یہ 4S پہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا اب جو ہے آپ نے میٹر کو دیکھیں آن کر لینا ہے اور دیس وولٹیج ٹھیک ہے تو جب آپ نے رکھ لیا اس کے بعد پھر آپ یونٹ کو آن کر دیں گے تو آپ کو یہ فلیکچویشن آف وولٹیج آپ کو مل جائے گی ابھی ہم اس کو آن کریں گے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو آن کر دیں گے دیکھیں جو ہم نے یونٹ کو آن کیا تو دیکھیں یونٹ جو وولٹیج جو ہیں وہ فلیکچویشن کرنے شروع ہو گیا کبھی کم ہو رہے ہیں کبھی زیادہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے یونٹ کو آن بھی کر دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ابھی جو باتچیت ان کی شروع ہو چکی ہے اور ایک دوسرے سے باتچیت کر رہے ہیں کہ ابھی میں آن ہو چکا ہوں اور آپ نے ابھی آن ہونا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایک دوسرے سے ابھی مکمل ایک دوسرے رابطے میں آگ چکی ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کو کہتے ہیں کممیوکیشن ڈیس انورٹرز میں اس کو کہتے ہیں کممیوکیشن ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے آپ اس کی چیک کر سکتے ہیں اگر آپ کا یونٹ خراب ہے تو آپ یہاں پہ جب وائٹس کو لگا لیں گے آؤڈور میں یا انڈور میں ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے تو دونوں میں ایک ہی بات ہوگی اور یہ فلیکچویشن آپ کو نظر آئے گی میٹر پہ تو یہ ٹھیک ہے اگر یہ بلکل بند ہوگا تو وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ فلیکچویشن جب نہیں ہو رہی ہوگی تو اس کی صورت کیا ہوگی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اس وقت یہ ڈی سی تین سو کچھ وولٹیز دکھا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو یونٹ ہے دیکھیں یہ اس وقت انسٹالڈ نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں دیکھیں یہ پڑا ہے اس وجہ سے یہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا ہے دیکھیں اس وقت یہ کچھ بھی جنریٹٰی نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو جو ہی ہم مرجم میں لگایں گے ٹھیک ہے دیکھیں ابھی اپنے 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 سپرائی دی دیکھیں اور دیکھیں ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ فکس Ihr جو ہے ٹونٹی سیونھ والٹ جو ہیں وہ جنریٹ ہو گئے ہیں لیکن فلیکچویشن نہیں ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا انڈور جو ہے اس نے اپنے والٹیجز جو ہیں وہ نکال دی ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے پروسس کو کام کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن ہمارا آؤٹڈور جو ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہے اس کے ساتھ کمیونکیٹ نہیں کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کے والٹیجز فکس رہیں گے لیکن آہ انڈور آؤٹڈور جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوگا کام نہیں کر رہا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کی ہم نے وائرس کو کچھ اس طرح سے لگا دیا ہوئے دیکھیں دیکھ رہے ہوں گے آپ دیکھیں یہ جو ریڈ ہے وہ ایس پر ہے اور نیوٹل پر بلیک ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس طرح ہم نے انڈور میں انسٹال کیا ہوئے ٹھیک ہے تو آپ بھی اس طرح سے اس کو چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو جب یہ بالکل فکس والٹیج آ جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک دیسے کہ یہ انڈور اپنا کام کر رہا ہے لیکن آؤٹڈور جو ہے وہ کمیونیکیٹ نہیں کر رہے ہیں دوستو جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ ایک ٹیسٹر یا ٹیسٹ پین کے ذریعے بھی یہ جو کمیونیکیشن ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں لیکن یہ سب برینڈز میں اور سب موڈلز میں نہیں پاسیبل ٹھیک ہے صرف ان برینڈز میں اور ان موڈلز میں پاسیبل ہے جن میں کے ہائی ڈی سی والٹیج جو ہے وہ جنریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ ایک موڈل ہے وہ جرنل کا ٹھیک ہے وہ جرنل میں پاسیبل ہے تو آپ ایک ٹیسٹر کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں دیکھیں یہ اس کا لائن سائیڈ ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب یہ دیکھیں یہ چل رہا ہے تو آپ کو لائٹ ایک جگہ سٹیل نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی آپ دیکھیں نیوٹل ہے تو اس میں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا ٹھیک ہے لیکن جب آپ کمیونیکیشن وائر پر لگائیں گے تو آپ کو دیکھیں لائٹ جو ہے وہ کچھ فلیکچویشن کرتی ہوئے نظر آئے گی ٹھیک ہے تو جب یہ فلیکچویشن کر رہی ہے اور لائٹ بھی جل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہے اس کی کمیونیکیشن صحیح کام کر رہی ہے اگر یہ فلیکچویشن نہیں کرے گی اور ایک جگہ جل رہی ہوگی لیکن فلیکچویشن نہیں ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمیونیکیشن نہیں کر رہی ہے یہ سٹیل ہے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے وہ کمیونکیشن کو معلوم کر سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور ڈی سی انوارٹر کا اگر آپ پروفیشنلی کام کر رہے ہیں تو پھر بھی اور اگر آپ سیکھنا چاہتی ہیں تو پھر بھی یہ آپ کے بہت زیادہ کام آئے گی اور ڈی سی انوارٹر میں سمجھے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں ویڈیو کے درمیان میں بھی کہ یہ ایک ریڈ کی ہے ڈی کی ایسیت رکھتی ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر پورا سسٹم کھڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں